موسیقی الیکشن کے آڈٹ کا خدشہ موجود ہے عدلیہ بلاواستہ اور بلواستہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے وزیر دفاع خاجہ عاصف کہتے ہیں پہلے ہمیں اشارے ملے تھے اس لیے یہ بات کی گئے میری دعا ہے جنگ اس نہج پر نہ پہنچے آئینی ترامیم کی بڑی سیاسی اہمیت ہے آئینی ترامیم کا پہلا بالا مسابدہ طویل تھا جو ہم نے کم کیا ہے یہ مسابدہ کسی بھی وقت میڈیا پر آ جائے گا دوہزاد چوہدہ جیسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کے معیشت پر کاری ضرب لگائی جتھے کو قبول نہیں کیا کہ باچستان ترقی کرے وزیراعظم شبا شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس خطاب کہا ایس سی او اجلاس سے پہلے وفاق پر چڑھائی کی کوشش ہو رہی ہے دھرنے کی سازش دوہرانے والوں کو ایس سی او سمیت سبوتاش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے صوبے کے ایک ڈی پیو کی مدد سے پشاور پہنچا کے پی ہاؤس سے نکل کر اس کے پیچھے قائم چوکی میں چار گھنٹے رہا چار گھنٹے بعد مجھے بتایا گیا گاڑی کا انتظام ہو گیا تو میں چولا گیا وزیراعظم علی امین گنڈپور نے ساری ارودات بیان کرتی صبح اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم کیپی نے کہا اندازہ ہو گیا تھا ان کی گرفتاری وقار کے ساتھ نہیں ہوگی بانی پیڈی آئے نے وہاں سے کہا ہے فوج سے کوئی لڑائی ہے نہ فوج مخالف کوئی ایجنڈا آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو پھر دھابہ بولیں گے خیبر پکتونخواہ میں سرکاری ملازمین کے کل ادم پی ٹی ایم کے جلسے میں شرکت پر پابندی آئے خیبر پکتونخواہ حکومت نے پابندی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق خلاف ورزی پر قانون کے تحت کاربائی کی جائے گی نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس پر قانون کے تحت کاربائی کی جائے گی اگاہ کریں آپ کو خیبر پکتونخواہ میں سرکاری ملازمین کے کل ادم پی ٹی ایم کے جلسے میں شرکت پر پابندی آئے کر دی گئی ہے خیبر پکتونخواہ حکومت نے پابندی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا نوٹفکیشن کے مطابق خلاف ورزی پر قانون کے تحت کاربائی کی جائے گی پی ٹی ایم کے جلسے میں شرکت پر پابندی آید کی گئی ہے